اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصل اللہ رسول کریم اللہ کا عیسان ہے پچھلے دو دن ہمارا سفر جو ہوا ہے حجاز مقدس میں پہلے دن تو ہم غزبت ذو العشرہ کے مسار پہ چلے الدہنہ اور پھر پوری وادی مبرک اور اس کے بعد شعیب المبرک پوری ہم نے کور کی اللہ کا عیسان ہے بہت ہی کٹھن سفر تھا ایسا سفر ہمارا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اللہ نے آسانی کی اللہ نے قبول فرمایا اور آج کا سفر ہمارا یمو نخل سے پھر شروع ہوا الدہنہ اس کے بعد جبل شعران پھر وادی خوشیرمہ جو کہ درب الحاج الشامی پہ آتی ہیں اور وہاں سے پھر ما شاء اللہ ہم لوگ وادی سفرہ میں چلے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مدیقل سفرہ تک پہنچے اور پھر وہاں سے واپسی دفیران اصافر اور دبہ تو بڑا ہی عجیب سفر تھا ما شاء اللہ تو اس وقت ہم بدر میں ہیں ما شاء اللہ اور یہ جبل اسفر کے بالکل opposite side پہ ہم بس اب مغرب کی نماز بازل آریش میں پڑھ کے اب ہم یہاں آیا بس اب انشاء اللہ واپسی ہے تو عبدالولی ماشاء اللہ میرا بیٹا ساتھ ہوتا ہے تو بہت سہولت ہو جائیتی آسانی ہو جائیتی ابھی پوچھیں کہ عبدالولی سے عبدالولی بتاؤ پہلے دن کا جو سفر تھا کیا کیفیت بنی اور دوسرے دن آدھ یعنی کہ تو آج سفر ہوا اس کی کیا کیفیت تھی آج سفر پہ جو شعیب المبرک میں جو مشکل جگہیں آئی ہیں جہاں پڑے پڑے پتھر تھے کیا کیفیت بنی سفر کی باتاؤ بس اللہ رحمت اللہ برس اللہ برس اللہ برس اللہ تو دیکھا جائے یعنی عام انسان کو سمجھانے کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈونچرس جرنی تھا ہمارا کافی ایڈونچرس جرنی تھا اور جس کو اس چیز کا شوق ہے جس کو اس چیز کا سمجھ ہے جس کو سمجھ ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اتفاظوں میں جہاں کو کہفیت بیان نہیں کی جا سکتی کہ جو انسان وہاں کھڑے ہو کر اور جو ان چیزوں کو دیکھ کر اس ہوا کو فیل کر کے جو اس کے اندر کیفیت بنتی ہیں وہ جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ شایب المبرک میں کیا کیفیت بری شایب المبرک جو پہاڑوں کے اندر سفر تھا جو بڑا ہی آجی شایب المبرک میں ایسی بات ہے پتھر ایسے تھی جگہ ایسی تھی ایسی تنگ تھی شایب ایسی تنگ تھی کیونکہ ہمیں خود پتھر رکھ کے پتھر سیدھے کر کے خود ہمیں ایک ٹریک ایک ٹریل ہمیں خود بنا رہا پڑا اس کے بعد ہم گاڑی کو لے کے وہاں سے چلے تو گاڑی ہونے کے باوجود ہمارے اتنی ہمیں مشکل پیش آئی اور اچھا خاصا ہمارا وقت لگا یعنی ہمیں چار پانچ کلومیٹر کا پورشن تھا وہاں نہیں وہ نقب ہے خمس ہے تو ہم یہاں یعنی تقریباً آٹھ آٹھ کلومیٹر صرف وہ جو پہاڑوں کے درمیان جو بہت ہی دیق بہت ہی تنگ راستہ ہے اور ایک گاڑی کا راستہ ہے تین چار گھنٹے لگے صرف آٹھ کلومیٹر جگہ جگہ رکھ کے اتر کے ہم نے کیا ہے تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا جو ہے مشکل اور ٹف جو ہے یعنی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بہت کٹھن سفر کی ہیں بہت تکلیف دینے والے سفر کی ہیں ماشاءاللہ اور آج کا جو سفر تھا ہمارا ریع زفیران الاصافر الڈبہ وہ بھی عجیب تھا بہت ہی عجیب وہ علاقے ہیں یہ علاقے ہیں عبداللی شایب المبرک ہو گئی اور یہ جو آخری منازل ہیں غصبہ بدر کی یہاں تو کوئی بھی نہیں جا سکا بہت کم لوگوں نے اپروچ کیا ہے اس کو اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم وہ سینڈ ڈونز کے پیچھے سے سفر کرتے ہیں بدر پہنچے ہیں تو وہ ایک کیفیت یہ ملتی کہ جہاں سے آپ صل اللہ علیہ وسلم گزریں آپ کے صحابہ گزریں ان رستوں پر چلنے سے شفا ملتی ہے ان رستوں پر چلنے سے برکت محسوس ہوتی ہے انسان کی زندگی میں برکت اللہ ڈالتے ہیں تو ہماری تدعا یہ ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں حجاز میں رکھے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ہمارے سفر ہوتے رہیں الحمدللہ انشاءاللہ صڈلہs ٹھیکھا ہے أزاکLER حلی02 حلیٰ کام كرد میں صدق mb